اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی عمری واخل العبدتن من لسانی یفقہ قولی میری پیارے نظرین اسلام علیکم امیدہ کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں پہ بھی رکھے اپنی حفظ و مان میں رکھے خوش رہیں آباد رہیں آج میں جو ویڈیو بنانے جا رہی ہوں وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شیرِ خدا جن کا لقب تھا ان کے اسلام لانے کا باقیہ اور پھر ان کی شہادت کا باقیہ حضرت حمزہ جو تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ آپ کے رضائی بھائی بھی تھے اب کیا ہے کہ وہ بہت دلیر تھے بہت زیادہ اور وہ شکار کے بہت شکین تھے وہ شکار کھلنے گے ہوئے تھے واپس آ رہے ہیں تو انہوں نے عورتوں کو چمگویاں کرتے ہوئے سنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جیل نے مارا ہے ہوا یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو جیل کے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے تو اس کمبخت نے گالی دی نظیبہ گفتگو کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے اس کی بات کوئی جواب نہ دیا اس کو غصہ آیا کہ یہ میں اتنا کچھ کہہ رہا ہوں اور اس کے جواب میں یہ ایک لفظ بھی نہیں کہہ رہا اس نے اینٹ اٹھا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں ماری جس سے آپ کا سر پھٹ گیا اور خون بینا شروع ہو گیا وہاں سے سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم چلے گئے اور وہاں جا کے اللہ کے سامنے فریاد کرنے لگے جب حضرت حمزہ کو پتا چلا کہ میرے بتیجے کو مارا ہے وہ جیل نے تو وہ بہت زیادہ غصے میں گئے وہ سیدھے ڈھونتے ہوئے گئے دیکھا تو وہاں پہ مختلف ٹولیاں بنی ہوئے تھیں حرم میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے قریش کے اور باتیں کر رہے تھے آپس میں آپ نے پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ کدھر ہیں تو لوگوں نے بتایا کہ وہ وہاں پہ ہیں آپ گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کو آواز دی کہ تمہارے ساتھ بتیجے تمہارے ساتھ کیا ہوا آپ سجدے میں تھے آپ نے سر نہیں اٹھایا حضرت حمزہ نے دوسری دفعہ یہی سوال کیا پھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر نہیں اٹھایا جب تیسری مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو آپ کی آنکھوں سے پانسو نکل رہے تھے اور آپ کا سر سے خون نکل رہا تھا حضرت حمزہ کو غصہ آ گیا بہت زیادہ غصہ وہ جا کے پہلے ہی وہ ابو جیل کو جا کے سزا اس کی دے چکا تھا اس نے راستے میں سن لیا تھا کہ اس نے مارا ہے میرے بتیجے کو تو انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس کے اوپر وار کیا اور اس کو بری طرح سے اس کی پسلیاں بلکہ توڑ دیں ابو جیل کی اور کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں بدلہ تمہارا لے آیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے سے کوئی خوشی نہیں ہوئی اب حضرت حمزہ ران ہوئے کہ میں نے اپنے متیجے کا بدلہ لیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے خوشی تاب ہوتی کہ تم مجھے خوش خبری دیتا کہ تو مسلمان ہو گیا ہے حضرت حمزہ نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے اب ہجرت کرنے والوں میں حضرت حمزہ بھی تھے جب ہجرت کی مدینہ میں تو مدینہ میں آنے کے بعد پہلی جو لڑائی ہوئی وہ جنگ بدر تھی جنگ بدر میں بے شک مسلمان بہت تھوڑے تھے تین سو تیرہ مسلمان تھے جن میں بچے بھی تھے اور کفار کا لشکر بہت بڑا تھا وہ اپنے ساتھ بہت سارے سازو سامان انا ان کے پاس کوئی تلواریں نہ کوئی لڑائی کرنے کا سامان لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کے اوپر برتری دی اور آپ نے بدر کا مارکہ سر کر لیا اس بدر کے مارکے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کی جو بیوی ہندہ ہند تھی اس کے باپ اور بھائیوں کو قتل کر دیا تھا ساری جب اس نے قتل کیا تو ہندہ جو تھی وہ اپنے غصے کی آگ میں بھڑک رہی تھی اور اس نے کہا کہ میں جیسے بھی ہوگا میں بدلہ لوں گی حمزہ سے اس نے ایک وحشی اغلام جس کا تیر کا نشانہ بہت زیادہ اچھا تھا اس نے اس کو خریدا اور اسے کہا کہ تم میرے لیے حمزہ کو قتل کرو اب اگلا مارکہ گیا جنگ اہد کا جنگ اہد میں جب یہ پہنچے ہیں تو وہ ہند بھی ساتھ تھی اور وہ تب تب وہ اپنے کالک لباس میں رہی جب تک کہ اس نے اپنے باپ اور بھائیوں کا بدلہ نہیں لے لیا اور وہ ساتھ گئی اس غزوہ اہد میں اور اس نے وحشی کو اشارہ کیا کہ وہ ہے حمزہ اس وحشی نے زر سے بجاوہ تیر تھا جو وہ حضرت حمزہ کو مارا جو کہ سیدھا ان کے سینے کے آر پار ہو گیا حضرت حمزہ وہاں پہ گر گئے اب یہ ہند جو تھی یہ اپنا انتقام لینے کے لیے اس نے کیا کیا کہ لاش کی بے غرمتی اس طرح سے کی کہ اس وحشی کو کہا کہ اس کا کلیجہ چیرو انہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چیرا اور اس کا ان کا کلیجہ نکال کے ہند نے اپنے موں میں چبایا اور پھر اس کو پھینک دیا پھر اس نے حضرت حمزہ کی ناک کٹی کان کٹے اور پورے طریقے سے ان کا لاش کی بے حرمتی کی اب جب بہت سارے کیونکہ غزوہ اہد میں بہت سارے لوگ شہید ہو گئے تھے وہاں پہ انسار کی خواتین کو جب خبر ملی کہ بہت سارے انسار شہید ہو گئے ہیں اس غزوہ میں تو وہ اپنے اپنے اپنوں کے لیے روتی ہوئی میدان میں آئیں وہاں پہ غزوہ اہد کی جگہ پہ وہ اہد کا مقام جہاں پہ حضرت حمزہ کی قبر مبارک بھی تھی میں نے دیکھی ہے وہاں پہ اندر جانے کی تو اجازت نہیں ہے لیکن کوئی ایسے جیسے لوئے کا ایک جنگلہ سا بنا ہوا ہوتا ہے وہ ارد گرد بنا ہوا تھا اور جب میں وہ دیکھ رہی تھی تو مجھے حضرت حمزہ کی شہادت کا واقعہ یاد آ رہا تھا جو جس طرح سے ان کو شہید کیا گیا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لاکھوں کروڑوں رحمتی نازل فرمائے کیا ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب اکیلے ہیں اور ان کے حضرت حمزہ کے رونے والا کوئی نہیں ہے اور باقی انسار کی عورتیں جو تھیں وہ اپنے اپنے مہتوں کے ماتم کر رہی تھیں حضرت حمزہ کی بیان کو پتا چلا کہ میرا بھائی جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے تو وہ کفن کا کپڑا کالے رنگ کا کپڑا لے کے ہیں دو چادریں لے کے ہیں جب اس نے کہا کہ میں دیکھوں گی اپنے بھائی کی لاش لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تم نہیں دیکھ سکو گی تمہارے میں اتنی حمد نہیں ہے دیکھنے کی تو اس نے کہا کہ میں یہ بھائی کے لیے کفن کے لیے چادریں لائی ہوں اب وہاں پہ دوسرے ایک صحابی بھی شہید پڑے ہوئے تھے ان کے پاس بھی کفن کا کپڑا کوئی نہیں تھا اب قرآن نکلا کہ کیا کیا جائے کہ دو لاشیں اور کفن ڈالنا ہے تو ایک ایک چادر ایک تھوڑی بڑی تھی اور ایک چھوٹی تھی قرآن میں حضرت حمزہ کے نام جو چادر نکلی وہ چھوٹی نکلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو پاک کی طرف سے پتوں سے ڈھامتے ہیں یہ تھا حضرت پتوں سے ڈھام کے پھر وہ ان کو وہاں پہ دفنایا گیا یہ تھے اسلام کے سچے مجاہد یہ تھے اسلام کے پکے جن کو اتنا زیادہ اسلام سے پیار تھا اتنا زیادہ کاش کے اللہ تعالی ہمیں بھی ان جیسا بنائے ہمیں اتنا ہی جذبہ ایمانی پیدا کرے ہم کبھی نہیں ہو سکتے ہم ان کے مقام پہ تو جا نہیں سکتے اتنا اللہ تعالی مربانی کر دے کہ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پر رکھے اللہ پاک جو شہدائیں جو شہدائیں کربلا کے جو شہدائیں غزوہ احد کے اللہ تعالی ان کے اوپر لاکھوں کروڑوں رحمتیں اپنی نازل فرمائے آپ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا آمین سمم آمین اللہ حافظ